اسلام علیکم کیسے ہیں سب میں بھی ٹک ٹاک شکر الحمدللہ اچھا جی ٹائم بچ گئے ہیں ساتھ عبدالحادی کی سکولنگ رمین کا والج سٹارٹ ہو چکا ہے عبدالحادی تو ایسے ہی ماشاءاللہ جا رہا ہے پندہ بیس دن پر نہیں ایک ماہ ہونے والا کہ عبدالحادی کی سکولنگ ہو چکے ہیں جہاں پہ وہ حفظ کرتا ہے اور رمین کے بھی کالی سٹارٹ ہو چکے ہیں اور بس انکل سبح سبح لانچ دینا کرنا کرانا سب کچھ وہ ہی ہے سبح ناشتہ دے کے بھی گیاں بزے سلی اٹھ گئے پہلووو کجat کے ساتھ گے چھے کھانا کھا رہو دو اچھا جی دوپہر کا ایک بچ گیا تھا اور سب کی باپسی تھی سب کی کیا عبدالحادی کی اور رمین کی باپسی بھی تھی ان کے لیے بھی میں نے کہا چلو دالوالاٹہ بھی گندا ہوا ہے ساتھ رات کو یہ پراتھے بنایا تھے آلوالے بھی مکسٹر پڑا ہوا تھا یہ بھی مکسٹر بنا لیتے ہیں ان کے لیے بھی پراتھے پچوں کے لیے بھی بنا لیے اور دائم نے اور میں نے دالوالاٹہ بھی کھا لیا کیونکہ میں نے اپنے لیے تو ایک انڈا بھی ساتھ بنایا تھا کیونکہ خالی دالوالا پراتھا مجھ سے کھایا نہیں جا رہا تھا اور بس ساتھ ساتھ رکھی ہوئی تھی اوپر چائے اور کاموں کا ہی سوچ رہی تھی ابھی تو بہت سارے کام تھے اتنے کام تھے کہ بس کسی مک جانا ہے کمہ نے نہیں مکنا تو چائے پکی ہے تو حرم نے بھی کہا رمین نے بھی کہا مذر کو ناشتہ دیتے ہیں بلکہ یہاں میں ناشتہ کر کے جا چکے تھے تو اپنے لیے چائے مذر یہاں چائے پ پی نہیں ایسے ہی کہتے میں جھا رہا ہوں میں نے نہیں پینی تو وہ چلے گئے یہاں میں اپنا ناشتہ بنایا کے لیکن اندر آگے ان تینوں کے لیے بھی رمین کا کپ تھا ہاف ہاف حرم کا کپ تھا اور میں نے تو فولی پینا کیونکہ صبح بس یہ صبح کیا ایک بجے والا حساب ہے ایک ڈیرڈ بجے کھانے کا ہی کھایا ناشتہ تو کوئی ہوتا نہیں یہ ہی ہوتا ہے اور پھر رات کو کھانا ہوتا ہے اور رات کو میں لگا کے سو گئی جیپاؤں پر ارک اور جیپو غریب فیلہ لارنج اورنج رنگ آگیا میں ان کا تین چار دفعہ لگاؤں گی ڈاگ ہو جائے گا کلر تھام پہ بھی نگایا ہاتھ کے تو وہ کوئی خاص ڈاگ تو ہوا نہیں وہ بھی لگانا پڑے گا یہ وہی دھلے ہوئے پرسوں کے کپڑے پڑے ہیں اب یہ بھی تیعہ لگانے والے یہ بھی سوچ رہی تھی ساتھ نماز پڑھنے کے بعد میں آگئی پہلے کچن میں کی نہیں پہلے میں کچن رینج کر رہوں اس کو صاف کر لوں مایکروویو وہ کافی گندہ ہو رہا تھا وہ مایکروویو کی تو شکل ہی ماشاء ایسی شکل ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے کوئی سن ہینا کا سن ہینا مین وہ ہوتا ہے جو بس بہت پرانا ہوتا ہے پر وہ اتنا پرانا نہیں ہے میری شادی کا ہی ہے اور اس کو صاف کے لیے اب چارہ تو اب اتنا پرانا ہو گیا زنگ پڑھ گئے تو اس کا کلر اڑ گیا ہے وہاں سے وہ سٹیل نظر آ رہا ہے اور خیر سے آج ہماری کامولی بھی لیٹ تھی باجی باجی آئی ہیں تو صفائی کرنے لگ گئی ہرم میرے پاس بیٹھ کے پڑھنے لگی میں برتند ہو کے کچن سارا صاف صوف کر کے کیونکہ شام کو آنی تھی گیس پان ساڑھے پانچ بجے اس سے پہلے پہلے میں نے نہانا بھی تھا اثر کی نماز تو نہ آگئے پڑھنی تھی لیکن کپڑے سمیڑنے تھے پھر ہرم کو میں نے یہ میں نے کرے لگایا تھا رہا کہ کتا گندہ رنگ آیا ہے پر کوئی نہیں اس کو ڈاک کر لوں گی پچھا تین چار دن لگیں گے ہرم کا کان میں چیک کر رہی تھی کیونکہ اس کو میں نے مشین کا ت دیل بھی لگا دیا تھا کہ ذرا اس کا کان سہی رہے شکر ہے کان سہی کافیت تک سہی تھا اور جی کپڑے دہ لگا کے پھر سوچتے سچاتے آج پکانا کیا ہے پکانا کیا ہے پھر میں نے کہا چلو چکن کڑھائی ڈھابا سٹائل کے بناتی ہوں اور میں نے یہاں پہ لسہ ندرک اور ہری مرچے ایک کلو چکن تھا تو پیاز میں نے دو درمیانے سائز کے لے کے اس کو ریڈ کیا ریڈ کر کے اچھی طرح بہت زیادہ کالے سوا نہیں کرنے ریڈش ٹون د نہیں ہے بس آگے دیکھ لیجئے گا پچھر میں آپ کو نظر آگے نا ویڈیو میں اس کو اچھی طرح یہاں پہ اس کے ساتھ میں نے چکن کو فرائے کرنا ہے اچھی طرح اور پھر ہر طریقہ اور ہوتا ہے اگر میں جو سارا مسالہ فرائے کر کے بناتی ہوں اس کا ٹیسٹ ہو رہتا ہے اس کا ٹیسٹ ہو رہتا ہے حالان چیزیں وہی ہیں بس تھوڑی اسی ردو بدل کرنے سے نا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے فلیور اچھا ہو جاتا ہے اور مزے کا لگتا اور آج واقع بہت اچھا ب میاں مٹھوں نے بنا کے دیکھئے گا اس طرح بہت اچھا بنتا ہے اس طرح بھی وہ ایک بہت ایزیسٹ وی ہے اور وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے لیکن یہ بہت اچھا بنا تھا نو ڈاؤٹ اور بھئی میرے ہاتھ میں ذائقہ بھی ہے یہ بھی میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ واقعی ہے چھوٹنی بول رہی اچھا جی یہ فرائے کرنے کا اللہ سن ادھرہ کر ہری میرچوں کا میں نے ڈالا اس کے اندر پیسٹ وہ ڈال کے اس کے ساتھ فرائے کیا ساتھ ہی پھر میں نے اس کے س ساتھ ڈالے مسالے مسالے صرف سمپل مسالے میں ڈالتی ہوں میں اس میں کوئی اور مسالہ جاد نہیں اس میں ڈالتی کہ یہ ڈالو وہ ڈالو کوئی لوگ کڑی پتہ ثابت جس چیز میں ڈلتا ہے اور جس سٹائل سے بننا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ آتا ہے اس کا بھی ڈیفرنٹ ہے یہ ڈھابہ سٹائل میں بن رہا تھا تو یہ ابھی اس میں پیاس تھا لیکن ایڈ دا اینڈ اس میں پیاس ہر چیز اتنی مکس ہو جائے گی کہ فیل بھی نہیں ہوگا اور ف فرائے کیا ہے فرائے کرنے کے بھی یہ پانس سے سات منٹ فرائے کرنے پڑھنے ہیں بس جب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ نیچے نہ لگے لسن ادرک کا سارا پانی سوک کے اور یہ میں نے تین درمیان سائز کے درمیان نہیں دو بڑے تھے اور ایک چھوٹے سائز کا ٹماتر تھا میں نے کہ ایک کلو میں تین ٹماتر کافی رہنے تھے تو پھر میں نے یہ ڈالے اس کے بعد جی میں نے تھوڑی سی ڈالی اوپر سے کالی مرچ اور سوکا دھنیا سوکا دھنیا ڈالتی چونکہ دودھ پر نظر پڑ گی ورنہ دودھ بھی چولے میں جانا تھا اوپل کے سارا بوائل ہو جانا تھا میں نے اس کی آنچ پند کی اور سوکا دھنیا سارا جو بچہ کچھا تھا میں نے اس میں ڈالا ہے ایک سی ڈیٹ چم بچہ وہ بھی انڈ ہو گیا سوکا دھنیا ہم بڑا یوز کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو ٹماتر تھا کیونکہ اس میں ٹماتر گرینڈ کر کے نہیں میں نے ڈالے جو باقی جس طرح بناتی ہو آپ دیکھئے گا ڈفرنٹ ڈفرنٹ طریقے سے بنایا ہوا چکن میں نے میرے اگر آپ چینل پر جائیں تو آپ کو بتا سلے گا اور جس جتنے ڈفرنٹ طریقے اتنے ہی ٹیسٹ بھی ڈفرنٹ آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر طریقہ ڈفرنٹ اور ٹیسٹ فلیور نہیں چینج ہوگا فلیور ہر طریقے سے علاق ہوگا اچھا جی اب میں نے اس کو اچھی طرح فرائے کر لیا اور پھر اس میں تین ہری مرچیں بھی ڈال دی اب اس کا مجھ یہ تھا کہ آئل اوپر آجا تو میں جلدی جلدی کھانا منا کے بھی فارے ہوں ساتھ جو ہے میں نے یہاں پہ اس کو فرائے کرنے کے بعد یہ آئل چھوڑا دیا تھا چکن نے اب میں اس کو رکھوں گی تقریباً صرف دس منٹ دہ پانس سے سات منٹ کہہ لیں یا دس منٹ کہہ لیں جتنا ایزی ہے دس منٹ کا صرف اس کو دم لگاؤں گی تاکہ اس کا آئل اوپر آجائے اب کل میں نے لی تھی ہری مرچیں کچھ مٹھو کو بھی دینی ہوتی ہیں کھلانی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی کچھ 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 وہ ہری مرچ کھا لیتا یہ اب دھوک ہے ساری آدھا کلو ہری مرچیں لی تھی لیکن مجھے کھانے میں بہت چاہیئے ہوتی ہیں تو میں دھوکے رکھی تھی اب میں ان کو بین کا جن دے تک کھانے کو دم آتا ہے میں اس کو چھیل لیتی ہوں اس کی ڈنیاں اتار کے تو میں نے پھر اس کو سکا کے مطلب ساہ دھوکے ساہ کر کے ڈرائے کو پھر اس طرح کاغذ لگا کے تو ایر ٹائٹ ڈبے میں بند کر کے فریج میں رکھ دیا ایسا یہ ہے کہ کافی دن گزر جاتے ہیں اگر گرینڈ کر کے رکھو تو وہ بعض دفعہ پانی چھوڑ دیتی اور سمیل آنے لگ جاتی ہے تو اس طرح بھی صحیح ہے فریش فریش رہتی ہیں فریش نکالا اور فریش روز کرو اور یہ بن گیا تھا جی چکن ڈابا سٹائل بہت مزیگا بنا تھا ہنجی ڈابا سٹائل چکن بنایاں کیسا بنایاں اسی اب دائیں مزیر چلو